اور فَلَا تَدْحَدْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمان ہی تک سلامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیہ تو کہے گا یا رب اِنَّ قَوْنُ فَخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پوکارا مسجد میں آؤ ینہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آگیا ہے یہ اس میں سے ایک جہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو جہائی تو سارا پلستان کالونی کا ہے ان کے خدم باقی پانچ نمازوں میں پونے اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی خرقی پہ آگتے ہونی رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ دفعہ نے پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کی ہوا کے تنوں تن اپنے خیفوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کے دوہ نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے جسم کی نیمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن سورج کی روشنی سے نفعہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھوں دن پاروں کی جھل ملاحق سے نہ خوشاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھوں دن اپنے بے بچوں کے ساتھ پیستے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیا نہیں اس کے دروازے کے دستت پہنسٹی یہ کیوں غیران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں اکا اللہ شاہ بخاری کا دھر پہ تھے اے ہندوستان والوں تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو مون ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو دوپان چھم جاتے اور میں مولوں کو سناتا جن کی تغیانی رکھ جاتی کہتا نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے اشد قصوتن من القجارہ پتھر بھی اللہ کی حبث سے لرستا ہے اور کامتا ہے اور تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دلیت پتھر ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے ہیے علی الصلاح ہیے علی الصلاح ایک کھانے دار پکارے دلستان کا لونگا کہ تمہارا سمنے آجاؤ تو سر پہ پاؤ رکھتے پھاگے دیسی پکارے تو کام چھوڑتے پھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پانچ دفعہ پکارے اور دانوں کو جونہ رہیں گے اور آج میں دن مفتد کو آ رہے ہوں کیا آج میں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفاہ اپنے آپ سے بڑھتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنے دکانوں سے کرتے یہ بے وفای اللہ سے کیوں کی ہوں گے جس زمین بسکرانہ ادا ہو اس سے بڑا بھی جرم ہے زنا کرنے کو بنا سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو بنا سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا بنا سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدہ ہی کب انگار کیا تھا شیطانはい شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شرابتی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدہ کا انکار ہوا ایک سجدہ کا انکار کرتے وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ حق بیسیوں سجدوں کا انکار کیے گیتا ہوا ہے اور پھر آرام سے روتی کھاتا ہے آرام سے چاہ پیسا ہے اور آرام سے کیسے ہی لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑتا ہے آرام سے دیوی کے پہنوں میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لئے مردود ہوا جس میں فجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مزاق اڑایا پھر آسر کا مزاق اڑایا مغرب اور عشاء کا مزاق اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو ناب پڑھنے سے تو بہتر ہے پھر یہ بھی نماز کا مزاق کی ہے اور آرام سے دن سر پہ توپی رکھتے آیا آرام سے دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا اس بات سے نہیں درکا کہ کمی اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر اگر جس نفس کی خاطر اللہ کے بغابت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا کرمی بڑی ہے سر بھی بڑی ہے اندھیرہ بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہے کیا قبر کی درمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ پھول گئے کیا جہنم کی عذاب پھول گئے کیا جنت کی نیمتیں پھول گئے وہ اللہ کا کلام پھول گئے وہ اللہ کا دیدار پھول گئے وہ اللہ سے ملقار پھول گئے وہ محبوبِ خدا کی محفل پھول گئے یہ ایک کیسا اسلام ہے یہ ایک ایسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں کوئیسے مدد ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے کہ ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑے پر جھوڑیں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورف کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بن ہوں ارے میرے بھائیو حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے برسالیں کی بیس بیس دن بازار نہ کھولیں نماز کے لیے اگر جتانے بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سندھ باہر نکال لیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ تو عزت و عبر پہ ہاتھ ڈالتا دن بہارے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعہ کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعہ میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفاوں علی اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چھڑ جائیں پھرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں حلق کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس کے آجوں بگاروں میں جس کے شریعت کا مزا پڑایا جا رہا وہ جس کوئی غرب خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانیوں سے بنے ہوئے نکھر سے بنے ہوئے میری غزا کھا کر میرا رشت کھا کر میری ہواوں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دیوے میرے دیوے گوش سے زندہ میرے دیوے نظام سے زندہ وہ میرے ہی منکھر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائے کی فیالی نہ دے دوکے سے چل چھٹی گر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا آنکھوں میں چراغ جلائے کانوں میں خون لگائے دماغ میں در پیران دوڑائیں دل کو چھتایا سارے بدن کے تو خون پہنچانے کا نظام چلایا فکروں کی فکریں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا عدیوں کو غزا پہنچائیں اور آنکھوں کو غزا پہنچائیں بالوں کو غزا پہنچائیں سبان کو بولنے کی طاقت دی لاتوں کو کھاٹنے کی طاقت دی دو دو وہاں نالی نے لگائیں سانس کی علک کر دی اور موڑے کی علک کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غزا ہوں میں جائے تو میدہ کھل جائے اور پھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکمہ آپ کے میدے میں جائے وہ دوڑی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بلکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا ہوں کھولے اور غزا کو موں میں سب سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے ہر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنٹوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی سکریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غزاؤں کو کھینچے خفرے کو غزا خون کو غزا خون خود غزا لے کے چل رہا آنٹوں کو غزا قماب کو غزا خڑوں کو غزا ناقن کو غزا ایک ناقن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سل باہر نکل رہے اور ناقن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا ناقن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی ناقن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناقن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیئے سیفہ کرتے ہم کسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کرتے پھر ہم اللہ کے واضح ہو جائیں ہے کوئی اکل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بشار کی بات کہ پندرہ سو سے رفتی ہے اور اس نے چائے کی پیلی نے بھی تن نکال دیا اس نے داکھ کو دیل نہیں کیا تن نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خریف کے لائے یہ زمین کس نے بشار دی اے میرے بندر میں نے ہی سوچنے بنا دی فاکہ سوچنے